اللہ رب العزت نے قرآن میں اسلام کی عالمگیریت اور ہر شعبہ زندگی کی رہنما کے طور پر یوں اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسے حکامات جو خالص اسلام کی پہچان ہے اس کی دنیاوی افادیت کے آج سائنسدان بھی مطارف ہوئے ہیں انہی میں سے ایک ایسا عمل بھی ہے جو ہم روزانہ کئی مرتبہ کرتے ہیں اور سائنس نے اس کے بے تہاشا فوائد بیان کیے ہیں ناظرین نماز ہر مسلمان پر دن میں پانچ پار فرض کی گئی ہے اور اس کے اوقات بھی مخصوص کر دئیے گئے ہیں نماز کی روحانی اور جسمانی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نماز سے پہلے کچھ کام کرنے کا حکم دیا ہے جس میں سے ایک وضو بھی ہے ناظرین ہماری یہ ویڈیو دراصل وضو کے جسمانی فوائد کے بارے میں ہے جس کے بارے میں آج کی سائنس بڑے جوش سے تبلیغ کر رہی ہے حالانکہ یہ عمل مسلمانوں کو اسلامی وراثت کے طور پر ملا ہے ناظرین ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں اور گنٹی کا نشان ضرور دبائے تاکہ ہر نئی ویڈیو کے بارے میں آپ کو خبر ملتی رہے طہارت اور پاکی انسان کو روح کی بالیدگی کی طرف لے جاتا ہے جسم کی صفائی انسان کو اللہ کا قرب عطا کرتی ہے یہی سبب ہے کہ اسلام نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا ہے اور اس کے احتمام کا تقاضی کیا ہے اور ہر عبادت سے قبل چاہے وہ نماز ہویا قرآن کی تلاوت اس کے لئے خاص طور پر وضو کا حکم اور جسم کی پاکی و طہارت کا حکم دیا گیا ہے اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے سے پہلے وضو کے بارے میں قرآن کے اندر ارشاد فرمایا اے ایمان والے جب نماز کے لئے کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں اور کوہنیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھو اور سروں کے بعد حصے کا مسا کرو اور ٹخنوں تک پاؤں کا مسا کرو یاد رہے ناظرین یہاں مسا کرنے کا جو حکم ٹخنوں کو دیا گیا ہے دراصل یہ مسا کا لفظ دھونے کے معنی میں استعمال ہوا ہے مسلمان اللہ کے حکم کی تعمیل میں وضو کرتے آئے ہیں مگر آج چودہ سو سال بعد سائنسدان اکتویل تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچیں کہ وضو کے ارکان کے انسانی صحت پر انتہائی خوشکن اثرات مرتب ہوتے ہیں جن میں سے کچھ یہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے علاوہ بھی باوضو رہنے کا حکم دیا ہے جبکہ آج یوگا کے ماہرین کا بھی یہ ماننا ہے کہ سونے سے قبل اپنے ہاتھ مو بازو پیر اور جنسی آزا کو ٹھنڈا اور صاف پانی سے دھول لینا چاہیے اس سے دن بر کی تکاوٹ اور تھکن کا خاتمہ ہوتا ہے تازگی حاصل ہوتی ہے اور پرسکون نین بھی آتی ہے ریفلیکسو تھرپی چھینی ماہرین کا وہ علم ہے جس میں انسانی جسم کو پانی کی بھوار کے ذریعے سکون مہیا کیا جاتا ہے اب تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ مسلمان جو وضو ہر نماز سے قبل کرتے ہیں اس کے سبب ان کی ریفلیکسو تھرپی ہو جاتی ہے جو ان کے آسا پر انتہائی مصبت آثرات مرتب کرتے ہیں وضو کے موقع پر اس کے بنیادی ارکان میں سے ایک ناک میں پانی ڈالنا بھی شامل ہے آج کے جدید سائنس نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ناک میں اس طرح پانی ڈالنے کے سبب ہوا اور ماحول میں موجود جراسیم کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اس کے سبب بہت ساری محلک بیماریوں سے بچا ہوتا ہے ناظرین وضو کے نتیجے میں جب پانی بازووں پر ڈالا جاتا ہے تو اس کی نتیجے میں دوران خون میں بہتری آتی ہے جو انسان کو دل کے دورے سے بچا سکتا ہے پاکستان میں مومن نمونیا کا شکار یا تو کم عمر بچے ہوتے ہیں یا پھر بڑے افراد نمونیا کی جراسیم انسان جسم میں اس کے ہاتھوں سے داخل ہوتے ہیں اس سے بچاؤ بھی وضو کی ذریع ممکن ہے وضو کے دوران ہاتھ دونے سے نہ صرف صفائی حاصل ہوتی ہے بلکہ نمونیا کی جراسیم سے بھی نجات ملتی ہے وضو کے دوران ہاتھ دونے کے بعد صاف ہاتھوں سے صاف پانی کو موں میں ڈال کر کلی کی جاتی ہے جس سے موں کی جراسیم اور غزہ کی چپے ذرات دھل جاتے ہیں اور اس طرح وہ جراسیم انسانی معادہ میں پہنچ نہیں باتے جو کہ بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتے ہیں ناظرین سائنس بھی اس بات کو تسلیم کر چکا ہے کہ اللہ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں وقت گزرنے کے ساتھ سائنس بھی اس تمام عوامل کو ثابت کرتی جا رہی ہے لیکن ایک مسلمان کا عمل یہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ نے اس کو حکم دیا ہے تو وہ اس کو کر گزرے چاہے اس کو اس کے سائنسی فوائد کا علم ہو یا نہ ہو کیونکہ اللہ کے ہر حکم کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو باقی ویڈیوز کی طرح بھی پسند آئی ہوگی اپنی رائے کمنٹ کی صورت میں دیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور گنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیو کے بارے میں بروقت خبر ملتی رہے ہم بہت جلد لائیں گے آپ کے سامنے ایک اور اسی طرح کی ویڈیو تب تک کے لئے اللہ حافظ